بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حرف مرکبات کو اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر فا ہے قوف ہے واو ہے اور میم ہے یہ الگ الگ حرف ہیں انہیں حرف مفردات کہتے ہیں اور نیچے دیکھئے ایک سے زائد حرف ہیں تو انہیں مرکبات کہتے ہیں یعنی ایک حرف میں اگر دوسرا حرف مل جاتا ہے تو اسے مرکبات کہتے ہیں جیسے قوف واؤ فا واؤ فا قوف لام قوف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا یہ دیکھیں یہاں پر علف ہے یا ہے علف کاف نون سین تا عین یا نون واو مین علف یا دال رو یا کاف لام عین لام ہا یا زا کاف یا علف واؤ یا دال کاف رو فا تا نون فا عین حا علف لام دال کاف رو یا فا سین یا کاف فا یا کاف حا مین اب دیکھیں یہاں پر دیکھیں لکھائیں علف لام حا یعنی اللہ کاف با لام تا حا مین مین سین تا کاف یا مین با حا جیم علف رو تا مین نون سین سین جیم یا لام فا جیم عین لام حا مین کاف عین صود فا مین حمزہ کاف واؤ لام لام تا نون با حمزہ نون تختی نمبر تین حرقات زبر زیر پیش کو حرقات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں اور علیف ہمیشہ کھالی ہوتا ہے جو علیف کھالی نہ ہو وہ حمزہ ہے ٹھیک تو زبر زیر پیش کو یاد رکھئے گا حرقات کہا جاتا ہے اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھنا چاہیے یعنی ذرا سا بھی نہ کھیچیں اور ایک چیز اور یاد رکھیں کہ علیف آہے تو یہ اصل میں حمزہ ہے اسے علیف نہیں پڑھا جاتا ہے اسے حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے تو جو لوگ اسے علیف پڑھتے ہیں تو وہ غلط پڑھتے ہیں اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ حمزہ ہے علیف ہمیشہ کھالی ہوگا علیف پر زیر زبر پیش نہیں ہوگا تو آئیے ان کی ہم مشکل لیتے ہیں علیف زبر آ با زبر با تا زبر تا سا زبر سا جین زبر جا ہا زبر ہا خو زبر خو دال زبر دا زال زبر زا رو زبر رو زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا سوا زبر سو داد زبر دو تو زبر تو زا زبر زا عین زبر عا غین زبر غا فا زبر فا قاب زبر قاب کاف زبر ک لم زبر لام میم زبر ما نون زبر نا و زبر و تا زبر ها حمزہ زبر آ یا زبر یا زبر یا اب آئیے ہم ان کی مشکل لیتے ہیں حرکات کے دیکھئے دال زبر دا را زبر را سین زبر سا دا روس لوگ زبر آئیے زبر آئیے زبر آئیے من جو لگ زبر ساب نا سیدل سا سا دل خوب سب دل زبر خوب خوب لام ظب اللہ دا خوب ساب لام زبر جن زبرجا دار زبردہ وجادہ سین زبرسا جن زبرجا دار زبردہ سجادہ علیب زر ای بازر بی تازر تی تازر سی جن زر جی حزر خی خوزر خی دال زر دی زال زر دی رو زر ری زازر زی سین زر سی شین زر شی ساد زر سی داد زر دی پا زر قی زو زر زی عین زر عی غین زر غی فا زر فی قوف زر قی کاف زر کی لام زر لی مم زر می نون زر نی باو زر وی ہا زر ہی حمزہ زر ای یا زر ی یا زر ہی علیب زر ای بازر بی لام زر لی ای بی لی را زبر را دار زر دی فا زبر فا را دی فا حزبر حا من زر می دال زبر دا حمید شین زبر شا حزر ہی دال زبر دا شہید بازر با خوزر خی لام زب اللہ بخی لہ سین زبر سا خوزر خی را زبر را سخی را زبر را حزر ہی من زبر ما رحیم لام زبر لا عین زر ای بازر با لعیب شین زبر شا را زر ری بازر با شریب عین زبر عا مین زر می لام زبر لا عمیل بازر با را زر ری قاب زبر قا بری قا خوزر 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 تی فا زبر فا خطیف جین زبر جا زازر زی عین زبر عا جزی عا سین زبر سا قاب زر قی مین زبر ما سقی ما غین زبر غا شین زر شی یا زبر یا غشیہ نون زبر نا سین زر سی یا زبر یا نسیہ عالی پیش او با پیش بو تا پیش تو سا پیش سو جن پیش جو حا پیش حو خو پیش خو دال پیش دو زال پیش زو را پیش رو زا پیش زو سین پیش سو شین پیش شو سوا پیش سو دوت پیش دو تو پیش تو زو پیش زو عین پیش رو غین پیش رو فا پیش فو قب پیش قو کب پیش کو لام پیش لو من پیش مو نون پیش نو وو پیش و حا پیش و حمزہ پیش و یا پیش یو یا پیش یو رو پیش رو سین پیش سو لام پیش لو رسولو سین پیش سو دال پیش دو سین پیش سو سو دو سو فا پیش فو قب زرقی دال زبرده فقیده قب پیش قو تازیرتی لام زبرده قتیله نون پیش نو قب زرقی چین زبرسا نو کیسا قاب زبر کا رو پیش رو مین زبر ما کرو ما عین پیش رو لام زیلی مین زبر ما علیما حا پیش ہو دال زردی یا زبریا حدییا تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے زیل کی آواز نیچے کو جاتی ہے اور پیش کی آواز سامنے کو جاتی ہے پڑھتے وقت جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زبر کی آواز آئے گی تو آ کر کے پڑھیں گے علی پر زبر آیا تو آ آئے نا اور با پر زبر آیا تو با اس طریقے سے آواز اوپر کو اٹھے گی اور زیل کی آواز نیچے کی طرف جو ہے جاتی ہے جیسے علی پر زیر آیا تو ای با پر زیر آیا تو بی ہے نا اب پیش کو اس طریقے سے پڑھیں گے یہ آواز جو ہے سامنے کو جائے گی جیسے علی پیش او با پیش بو تا پشتو ان تمام خرفوں کی مشک کریں اور مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں جس طریقے سے میں نے پڑھایا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ